السلام علیکم کلاس آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پلانٹ فیزیولوجی کے لیکشن اوبر 19 آج میں ہمارا ٹاپک ہے لیوز ان آٹموسفیر گیشیس ایکس چینج اپننگ اینڈ کلوزنگ اف سٹومیٹا کو ہم کہتے ہیں سٹومیٹل ریگیریشن گیشیس ایکس چینج کا مطلب ہوتا ہے اور مطلب کہ گیسز کا اندر انٹر ہونا اور باہر نکلنا مطلب سی او ٹو کاربن ڈا ایکسائیڈ اکسیجن او ٹو نائٹروجن یہ سارے جو گیسز ہیں ان کا پلانٹ کے اندر انٹر ہونا اور پلانٹ کو لیو کرنا کیا کلاتا ہے گیشیس ایکس چینج کلاتا ہے اور یہ گیش ایکس چینج کس کی وجہ سے ہوتی ہیں سٹومیٹل ریگلیشن کے وجہ سے ہوتی ہیں اور سٹومیٹل ریگلیشن کسے کہتے ہیں اپننگ اینڈ کلوزنگ اف سٹومیٹا مطلب ایک تو سٹومیٹر اوپن ہوا رہا ہے ایک کے آرہے کلوز ہوا رہا ہے لیکن اوپننگ اور کلوزنگ دونوں کو جب ہم کتھا ٹرم ڈیوز کرتے ہیں جب ہم کیا آپ سٹومیٹل ریگلیشن کی پر یوز کرتے ہیں اچھا اوپننگ اور کلوزنگ سٹومیٹر ہوتا کیسے ہے چینج آف آسمنٹی کانسٹریشن ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ چینج آف آسمنٹی کانسٹریشن ہوتی ہے اسمارٹیک کنسانٹریشن مطلب ہوتا ہے کہ جو سولیوت اور سولونٹ جو سولونٹ ہے اس کی مقدار کم ہو جانا سولیوت کی مقدار زیادہ ہو جانا اس کو ہم ایسے مطلب ہم سولونٹ لے لیں سولیوت اسمارٹیک کنسانٹریشن بولتے ہیں شیپ آف گارڈ سیل کیا دوسری دیں افیکٹ کرتے ہیں سٹومیٹل ریگولیشن کو چینج آف اوسموٹک کانسنٹریشن مطلب کہ گارڈ سیل کے اندر وارٹر زیادہ ہے یا گارڈ سیل کے باہر وارٹر زیادہ ہے گارڈ سیل کے اندر سلیوٹ زیادہ ہے یا گارڈ سیل کے باہر سلیوٹ زیادہ ہے یہ ہو گیا اوسموٹک کانسنٹریشن شیپ آف گارڈ سیل ہو گیا شیپ آف گارڈ سیل میں کیا ہوتا ہے کہ جو گارڈ سیل کی جو باہر والی وال ہوتی ہے نا وہ ٹھیک اور الاسٹک ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک اور الاسٹک ہوتی ہے جو اندر والی ہوتی ہے نا وہ ان الاسٹک ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ان الاسٹک ہوتی ہیں تو جیسے ہی گین اف ترگر ہوتا ہے مطلب پانی اندر داخل ہوتا ہے گارڈ سیل کے اندر گارڈ سیل کی جو باہر والی والز ہیں وہ سٹریچ کر جاتی ہیں لیکن اندر والی سٹریچ نہیں کرتی کیونکہ وہ ان الاسٹک ہیں تو وہ کھول جاتی ہے مطلب سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک پور سا بن جاتا ہے کھول بن جاتا ہے سٹومیٹا بن جاتا ہے تو وہاں سے بھی گیش ایکسچینج ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ گین آف ٹرگر کیسے ہوتا ہے اب آپ وارٹر انڈ بکم ٹرگر جب گارڈ سال کیا کرتے ہیں وارٹر کو ابزورپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں ترجیڈ ہو جاتے ہیں سٹرچ کر جائے گی اور پول آپارٹ ہو جائے گی سٹرچ کر کے مطلب ہے اس طرح سے مووو کر جائے گی پیچھے کار مووو کر جائے گی پیچھے کو آگئی ہے تو یہاں پہ کیا بن گیا سراک بن گیا جو یہ والا میں پتہ کیا ہے ان الاسٹک ہے یہ فیل سٹرچ سٹرچ یہ سٹرچ نہیں کریں بھی اور سائڈوں پہ ہو جائے گی اس طرح سے کلیر ہو گیا اسٹمیٹا اوپن ہو جائے گا اب بند کیسے ہونے ہے لوس آف ٹرگر پانی اس میں سے نکل جائے گا ٹرگر بھی لوس ہو جائے گا انر والز کی ہو جائیں گی سٹریٹ ہو جائیں گی جو پہلے پولا پارٹ ہوئی تھی نا اس کی خیچاؤ کی وجہ سے جب یہاں پہ سٹرچ آیا تھا تو اس پہ بھی سٹرچ آنا تھا نا تو یہ تو کھل گیا اس طرح باہر کی طرف لیکن یہ ہم نے کہا کھل نہیں سکتا تو وہ سائیڈ پہ پیچھے موو کار جاتا ہے سٹریٹ ہو جائیں گی والز اووٹ سمیٹا بکم کلوز ایک دوسرے کی کلوز آ جائیں گی اور سٹومیٹا پور بند ہو جائے گا کلیر اوکے جی نیکسٹ ہم پڑھیں گے دو تھیوریز سٹومیٹا ریگولیشن پہ دو تھیوریز ہیں ایک ہے سٹارٹ شوکر ہائپاثیسز اور ایک ہے پروٹیشیا مائن ایکسچینج ہائپاثیسز سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس ہائپاثیسز میں ایک انزائم ایکٹ کرتا ہے اس انزائم کا ہمیں سٹارٹ فاسفورائیلیز یہ ایک ریورسیبل انزائم ہے مطلب یہ آگے کو بھی کام کرتا ہے مطلب کہ سٹارٹ کو گلوکوز میں بھی کنورٹ کرتا ہے اور گلوکوز کو سٹارٹ میں بھی کنورٹ کرتا ہے یہ ریورسیبل ہے ریورسیبل انزائم ہے مطلب بوسٹ ڈریکشن میں یہ موو کرے گا اور اس انزائم کو کنٹرول کون کرتا ہے پی ایچ یہ سارے چیزیں ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں اسٹار شگر ہیپوزز کس نے انٹریڈیوز کر آیا تھا اس میں انزائم کون سے یوز ہوتا ہے وہ انزائم کی ٹائپ کون سی ہے ریورسیبل انزائم ہے کنٹرول کس سے ہوتا ہے پی ایچ سے کنٹرول ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کے ہائی پی ایچ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب لائٹ فال کرتی ہے لیف کے اوپر تو جو کاربونک ایسٹ ہوتا ہے ایچ ٹو سی ایو تری وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا سی ایو ٹو میں کنورٹ ہو جائے گا لائٹ فال کرے گی لیف کے اوپر ٹھیک ہے اور کاربونک ایسٹ کس میں کنورٹ ہو جائے گا کاربن ڈائیکسائیڈ میں جو کیا کر دے گا انکریز کر دے گا پی ایچ پی ایچ کو کیا کر دے گا انکریز کر دے گا جو پی ایچ انکریز ہو جائے گا ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انزائم کو کون کنٹرول کرتا ہے پی ایچ پی ایچ انکریز ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا انکریز ان سٹیمیلیٹ انزائم کہ وہ انزائم سٹیمیلیٹ ہو جائے گا ورکنگ ہو جائے گا ورکنگ ہو گئے جو سٹارچ ہے زیادہ بات ہے سٹارچ ٹوڑ ہوتی ہے ہر سائل کے اندر اس سٹارچ کو کس میں کنورٹ کر دے گا گلوکوز ون فوسفیٹ میں وہاں پہ ان آرگینک فوسفیٹ پریزنٹ ہوگی تو یہ کیا کر دے گا سٹارچ کو گلوکوز ون فوسفیٹ میں کنورٹ کر دے گا اب اس کو کنورٹ کیوں کیا ہے جو سٹارچ ہوتی ہے وہ انسولیبل ہوتی ہے اور آسموٹیکل ان ایکٹیو ہوتی ہے مطلب کہ وہ سیل سے اندر باہر مووو نہیں کر سکتی سٹارچ ان ایکٹیو ہے اور انسولیبل لیکن جو گلوکوز ہے وہ کیا ہے سولیبل ہے اور آسموٹیکل ایکٹیو ہے اب وہ گھارڈ سیل سے اندر یا باہر موو کر سکتا ہے کلیر کہ لیف کے اوپر کیا کرے گی لائٹ فال کرے گی کاربونک ایسر کس میں کنورٹ ہو جائے گا کاربن ڈائیک سائیڈ میں پی ایچ کو کیا کر دے گا انکریز یہ انکریز جو پی ایچ ہے وہ اس انزائم کو سٹیمیلیٹ کر دے گی جب انزائم سٹیمیلیٹ ہو جائے گا ایکٹیو ہو جائے گا تو وہ سٹارچ کو گلوکوز ون فوسفیٹ میں کنورٹ کر دے گا یہ گلوکوز ون فوسفیٹ active form ہے سٹارٹس in active form ہے اوکے جی it increases the osmotic pressure of guard cell ٹھیک ہے اب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا بنتا جا رہا ہے سٹارٹس گلوکوز میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے تو گلوکوز میں کنورٹ ہوتا جا رہا ہے تو اب وہاں پہ سلیوٹ زیادہ ہو گیا ہے مطلب وارٹر کم ہو گیا اور سلیوٹ زیادہ ہو گیا گلوکوز زیادہ ہو گیا اور پانی کیا ہو گیا کم ہو گیا ہے جو پانی ہے وہ جو آس پاس والے epidermal cell ہیں وہاں سے move کر کے from higher concentration to lower concentration guard cell میں کیا ہو گیا lower concentration ہو گی نا water کی تو باہر والے cells میں کیا ہے higher concentration ہے تو water higher concentration سے lower concentration کی طرف کیا کرے گا move کر جائے گا جب ہاں میں move کر جائے گا تو وہ ترجیڈ ہو جائے گے سٹمیٹر کی ہو جائے گا ترجیڈ ہو جائے گا پھول جائے گا اور وہ اوپن ہو جائے گا کلیر اب سٹمیٹر کی ہو گیا ہائے پی ایچ کی پریزنس پر سٹمیٹر کی ہو گیا اوپن ہو گیا اب ہم اس کی closing دیکھتے ہیں low pH CO2 جب جیسے ہی رات ہوتی ہے دن میں ہم نے سب سے پہلی بات کے کہہ کہ جب light fall کرتی ہے leaf کے اوپر light fall کرتی ہے تو یہ سارا process start ہوتا ہے اب تو ہو گیا رات اب light نہیں رہی اب کیا ہوگا دارک کی پریزنس میں کیا ہوتا ہے کہ CO2 accumulate کر جاتا ہے دارک کو ملتا رات کو تو اب اس کا کوئی کام نہیں ہو رہا CO2 کا تو وہ اکٹھا ہوتا جاتا ہے اکٹھا ہوتا جائے گا تو کس میں چینج ہو جائے گا H2CO3 میں carbonic acid میں again change ہو جائے گا again carbonic acid میں آ گیا ہے تو pH کیا ہو گیا ہے low ہو گئی ہے pH degrees ہو گیا ہے اب وہ کیا کرے گا وہ جو enzyme ہے وہ glucose 1 phosphate کو starch میں convert کرتا جائے گا starch میں convert کرتا جائے گا تو ذریباتہ اس cosmetic pressure کیا ہو گیا ہے low ہو گیا ہے مطلب پانی زیادہ ہو گیا ہے اور salute کام ہو گیا ہے تو پانی وہاں سے move کرتا جائے گا باہر والی سائٹ کو پانی باہر کو move کرتا جائے گا تو cell کیا ہو جائیں گے flaccid cell flaccid ہو جائیں گے تو stomata کیا ہو جائے گا close clear carbonic acid جو ہے وہ رات کو accumulate ہوتا جائے گا اور carbonic acid میں convert ہو جائے گا carbonic acid میں convert ہو جائے گا تو pH کیا ہو جائے گی low ہو جائے گی pH low ہو جائے گی تو جو پہلے جس direction move کیا تھا enzyme نے آپ سے opposite direction move کرے گا پہلے اس نے starch کو glucose میں convert کیا تھا اب glucose کو starch میں convert کر دے گا جب starch بان جائے گی تو obviously وہاں پہ osmotic pressure کیا ہو جائے گا low ہو جائے گا osmotic pressure low ہو جائے گا تو water کیا کر دے گا lose کر دے گا water اب وہاں پہ water کا content زیادہ ہے buy well cell میں کم ہے تو higher concentration سے water lower concentration کی طرف move کرے گا اور cell flaccid ہو جائے گا جب cell flaccid ہو جائے گا stomata close ہو جائے گا اس طرح سے اس تھیوری کے coding pH کے زیادہ اور pH کے low ہونے سے کیا ہوتا ہے gaseous exchange ہوتا ہے stomatal regulation ہوتی ہے clear پھر سم ابجیکشنز یہاں پہ کچھ ابجیکشنز ہیں ٹھیک ہے ابجیکشنز سب سے پہلے کیا ہے starch absent in some plants like onion but still their stomata open and close مطلب کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ تھیوری ہے اس کے according تو سارا کا سارا بیس کس پہ کر رہا ہے starch پہ کر رہا ہے لیکن کچھ پلانٹس ایسے بھی ہیں کہ ان کے اندرہ starch بالکل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان کے stomata کیا کرتے ہیں open اور close ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے first objection ہے اس کا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس تھیوری کے according starch بہت نسیسری ہے starch جب تک نہیں ہوگی تب تک stomata regulation نہیں ہوگی لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ plants کے اندر stomata regulation ہوتی ہے جبکہ ان کے اندر starch کیا ہوتی ہے absent ہوتی ہے second stomata can open in very dim light کہ stomata very dim light جسنا cactus plant ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے dark رات کو کیا کرتے ہیں stomata open ہوتے ہیں لیکن رات کو open ہوتے ہیں کیسے open ہوتے ہیں objection ہے third objection اس کی کیا ہے کہ inorganic phosphate itself is automatically active ہم نے بات کی تھی کہ جو starch ہے وہ convert ہوتا ہے glucose 16 phosphate میں تو وہ active form ہے ٹھیک ہے glucose 16 phosphate میں convert ہوتا ہے کس کی present میں inorganic phosphate میں لیکن inorganic phosphate اگر وہاں پہ present ہے تو وہ بھی automatically active ہے وہ بھی تو اندر باہر جا سکتا ہے اس کے لئے تو starch کو convert ہوتا نہیں کی ضرورتیں نہیں glucose 16 phosphate میں تو یہ بھی کیا ہے اس کا third objection ہے یہ تین objection ہے اس جوری کے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی starch sugar hypothesis clear thank you